پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ولی ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ بڑے کمالات اتا کیے تھے ان کا نام بعضی روایات میں آتا ہے کہ ابو حبیرہ تھا اور بعض میں آتا ہے ان کا نام حبیرہ تھا اور امین الدین جو ان کا لقب ہے کہ دین کے امین ہے زہرہ کی دین کی بڑی خدمت کی اور خاص طور پر کے دلوں کو زندہ کیا اور عجیب مجاہدات کے اندر رہے اور بڑا مجاہدہ کا مزاج تھا سترہ سال کے اور میں عالم فازل ہو گئے تھے حافظ قرآن ہو گئے تھے اور قرآن کی ساتھ ایسا شغف تھا کہ روزانہ دو قرآن ختم کرتے تھے یہ ان کی حالتی قرآن کے ساتھ شغف کی ہے بڑے مجاہدات کیے تقریب تیس سال تک مجاہدات کیے لیکن منزل نہیں ملی مقصود نہیں مل رہا تیس سال سے خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں اور خدا ملنی رہا اب یہ تلاش میں تیس سال کے بعد سبر گویا کے جواب دے گیا اور ایک دیس زارو اقتار خدا کے سامنے رونے لگے کہ اللہ تیس سال ہو گئے ہیں اب تو وہ تجلی خاص مجھے مل جائے اب وہ تو دل کی آنکھ میری کھولتے کہ میں تجھے دیکھوں بے قرار ہو کے روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ لوگوں کو خوف ہوا کہ یہ مر نہ جائے اور رونے سے اتنا پیار تھا اتنا پیار تھا کہ بس خدا کی یاد آتی اور رونے لگتے تھے اور فرماتے ہیں رونے میں جو لطف آتا ہے وہ حسنے میں نہیں آتا یہ حالت ہی نہیں اب جب یہ روئے کے بحال ہوئے ہیں تو اللہ تبارک وطح اسی بشارت دے دی کہ ہم نے تیرے لئے بخشش کا فیصلہ کر دیا ہے تیرے لئے جنت کی بشارت دیتے ہیں تو مقصود کو پانا چاہتا ہے تو فلان جگہ چلا جاں کہاں شیخ حضیفہ مرشی رحمت اللہ علیہ کے پاس جن کا گزشہ ذکر ہوا تو شیخ حضیفہ مرشی کے پاس چلے جاؤ وہ تمہاری منازل تیع کروائیں گے تو وہاں سے شیخ حضیفہ مرشی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اور زیادہ تیس سال کا مجاہدہ تھا سات دن کے اندر ایک ہفتے کے اندر ہی منزل مل گئے ایک ہفتے مخصود پا لیا اور ایک سال آپ کے پاس رہے ہیں اور خلافت مل گیا پھر وہاں سے خدمت خلق شروع کر دیا اور لوگوں کی دلوں کو زندہ کرنے لگے اور یہ حالت تھی کہ ان کے حلقے کے جتنے لوگوں وہ حبیریان کہلاتے ہیں تو حبیریان کے نام سے ان کے حلقے کے لوگ معروف تھے اور بڑے ان کی عجیب و غریب مجاہدات رہے اور حالت ہی ہو گئی تھی ان مجاہدات کی وجہ سے کہ یہ کسی پر نظر خاص ڈال دیتے تھے نظر خاص ان پر ڈال دیتے جو ان کا مزدور نظر ہوتا تو لوموں میں ان پر علوم انکشی ہو جاتے خاص نظر ایسی ڈالتے جو ان کا مزدور نظر ہوتا ظاہر ہے تیس سال کا مجاہد اور تیس سال تک وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو ظاہر ہے انویسمنٹ تو تھی وہ انویسمنٹ ہوتی رہی لیکن اللہ تمہارک وطب پتہ دیدیا کا فلا جگہ جا مسالہ تو ماجید کا تیار ہے پر رگڑا دینے والا چاہیے تو رگڑا دینے والے ملا جب ان کو پیرو مرشد تو اسی وقت جب محبت کی چراغ جل گئی اور منزلیں تیہ ہوئی تو یہ ان کی شان تھی اس طریقے سے پھر انویس خدمت کی اور پھر ان کہا کہ بڑے جو ہے خالفہ ہوئے اور میں سے مشہور جو ہے خاجہ علوب ممشاد دینوری رحمت اللہ علیہ جو ہے یہ ان کے خلیفہ ہوئے ان سے پھر آگے فیض چلا یہ بسرہ کے اندر جو ہے ایک سو سٹھ سٹھ مونسکس سیون ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور ایک سو بیس سال عمر ہوئی ایک سو بیس سال عمر ہوئی اور دو سو ستاسی یا دو سو اناسی ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے اور بسرہ کے اندر کا مزار ہے اور وہاں سے لوگ فوجید و برکات اٹھاتے ہیں تو یہ خاجہ سلطان حبیرہ مصری رحمت اللہ علیہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ حضرت تیس سال مجاہدوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تکمیل تمہاری کسی شیخ کے ساتھی ہوئی ورنہ تیس سال مجاہدے کوئی کم ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسی میں ان کو پورا کر دیتا لیکن اللہ کا نظام ہے کہ وہ استاد اور شیخ کی زیر نگرانی کام کروا ہے پھر اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ دیکھو تیس سال تک وہ اللہ کو تلاش کرنے میں لگے رہے اور اس سبر آزما سفر کے اندر جو ہے وہ ڈیسارٹ نہیں ہوئے ہم جمعہ جمعہ آٹھ دن دو نمازے چار روزے رکھتے گئے اللہ میں آپ ملی رہے ہیں دنیا اتنی بیزی ہے وہ تو آپ کو ڈھونڈتی میں تو ڈھونڈ رہا ہوں ہفتہ دس دن ہو گئے تاجد پڑھتے ہوئے تو اللہ سے فوراں گلہ شروع کرتا ہے ایک ہفتہ ہی نہیں ہوتا لوگ ہمیں کولے کرتے ہیں جی ہم تاجد میں سنا دعا قبول ہوتی ہے اب ہمیں تو چالیس دن ہو گئے ہوئی نہیں قبول وہاں تیس سال ہو گئے تیس سال تک کوئی شگایت نہیں کی یہ سوچنے کی بات ہے اور تیس سال کہنا آسان ہے تیس سال کے بعد دل بھر آیا اب بے چین ہو گئے کہ اللہ وہ مقصود اصلی ملنی رہا تو اللہ نے بتا کہ ہاں فلان جگہ چلا جا زیرہ وہ شیخ کی نظر پڑی ہے تو خدا نے منازل تکرا دی